آپ دیکھ رہے ہیں ڈیش لائیو ڈیش کی آواز قیادت میں سیادت میں سماعت ہیں اور اس وقت ملک کی امانت ہیں وہ آپ کے ساتھ میں تشریف روا ہے ہماری نے قانون کے ساتھ نے جو انہوں نے پیش کیا تھا وقف کا پڑا پارلیمنٹ سے پاس کرتے جو قانون منا ہے وہ ہمارے لئے کام کرنے کے لئے جہد دیتا ہے ابھی عقیب صاحب کی کچھ کہہ دینے کے بعد میری کچھ جرت ہوتی نہیں ہے سرکاروں نے کوئی کمی نہیں کی ہے وقف بوڑ کو بربا کر دیں کوئی بھی سرکار نہیں وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہم خود اس وقف بوڑ کے صدار اور حق دار نہیں بن سکے جو بنے انہوں نے بھی زیادہ در آپ مجھے احمد آمار کا بھی پتا ہے ساڑھے ساپ سو لاکھ بیگھا زمین ساڑھے ساپ سو لاکھ بیگھا زمین تقریب جو اب تک وقف بوڑ کے اندراج میں ہے پورے ملک میں ہے کس سے پیسے مانگنے جاؤگے کون سے سرکار سے دھیکھ مانگوگے کون سے احمد آمار کے کروڑ پتی سے پیسے مانگوگے صرف سرکار سے بوڑ دیتے ہیں ہمیں اتنا کہہ دو کہ ہم کو نہ تمہارے بھوڑ پجا چاہیے نہ تمہارے سکول چاہیے نہ تمہارا پیسہ چاہیے ہمارے آباؤ اجزاق کی اور آب کی زمین صرف ہمارے آبانے کر دو اور ہم سے بوڑ دیلو اللہ تعالیٰ ہم کو مانگوگے دے اتنا تو کہہ سکتے ہو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے اس کے لئے میں آپ کو عبیر صاحب چاہیے اس کے لئے میں آپ کو کہہ رہنا پھان چاہیے اس کے لئے میں ہمارے فاروز سید صاحب کو یہ گفتگو چاہیے کہ ہم یہاں کر کے آپ کو یہ بتائیں آپ چلو ابھی میرے ساتھ اسی نیلے میں پچیس مسلمان ہوگی وقبورٹ کی زمین ہوگی مسجد بنایے آپ کو اپر وہ متعلی آپ کو جو کنال کے باہر کر دے گا کسی وقت سرکار کی زمین ضرورت نہیں ہم اپنے وقت کی زمین پر اپنے مسلمان بھائیوں کی خواہم میں نہ اسکول بنا سکتے نہ عدد سے بنا سکتے نہ مسجد بنا سکتے نہ ہوتے بنا سکتے یہ ہمارا ہے ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں رہنان بھائی لوائی کر کے اشوک گہنو جی کی شکاہ سے یہ کہا سر بہت ہو گیا ہم آتے کچھ نہیں چاہتے ہم کو وقت بوٹ اس زمین پر کچھ بنا لے دو خان خان چونکہ وہ بڑا مضبوط سمار کا وقتی ہے خان خانی سمار ان کی ریجمنٹ بھی ہے اس کا وقتی جیسا ہمیں عدیب بھائی کہہ رہے تھے وہ کوئی ایسا ہارا ہوا ممدار نہیں ہے مضبوط ممدار اشوک گہنو جی کے سامنے چار پانچ لوگوں نے اتنی ترخواست کی رہا کے سامن وقت پر کچھ کام کرنا تھا گہنو جی ہمارے باپ کو سنوٹے سمجھتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں آپ کے یہ حبر آپ کا مکہ منتر کیا کرتا ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن دیکھو خلوص نیت کے ساتھ ہم اپنے اوپاس کو بچانے کے لیے کانگریس کے ساتھ ساتھ اگر بیجے پی کے لوگوں کے پاس بجائیں گے لیکن اس نیت کے ساتھ کہ پہلے ہم اس پر زیادہ پھر سرکار سے اس کا اور ہم پر کچھ اچھا کام کرتے جا رہے ہیں آپ یقین مانو اللہ آپ کی مدد کرے گا وہ اللہ کی سبیل ہے آپ کیوں رہنا نہیں دیکھوئے نہیں ہم نے بکو شروع کی اگر بھائی آج کی تاریخ میں الحمدللہ راجستان میں بھیلوانہ میں آپ سے قریب ہتاکے دیکھ لیجئے وقت کی زمین پر پچاس بیٹ کا ایک وقتل بلکت تیار ہے جلدی انشاءاللہ اٹھو گاگن اشوک بھروس صاحب جمعہ رابط کرے گی یہ کام وقت کی زمین پر ہوا ہے دو حسطل جائپور میں ابھی ایک بھائی نے جنگی کو چکو کر دی ہے رہ لیں کہ آ رہے ہیں اس وقت دیکھے داخل سے اس گھر کو آنے لکھ رہی گھر کے چلا سے ہم نے اپنے آپ کو بہت کچھ برواب کیا ہے ہم کو شدر نہ ہوگا ہم کو ہی شدر نہ ہوگا موڈی صاحب نے صحابہ دیا ہم کو دستان میں حمدللہ یہ بھی اتنے لوگ آپ دیٹھے ادھر آرے ہو اس میں موڈی صاحب بڑا دومدار میں ہماری کانگریس کے بھائی اور آپ کی چھن رہے ہیں مجد سے بھی چھن رہے ہیں اردانے بھی مند ہو رہی ہیں قرآن کو ٹھپاوتی کی بات ہے جانچا تھوڑا بہت جگہ ہیں اور عدید بھائی حضیر بھائی ابھی بتا رہے ہیں آنے سے پہلے ہمارا بھول خواب یہاں آنے سے پہلے ہماری کرسیاں کھلتی الحمدللہ اب بھارت یہ ہے کہ آپ دستان کے جس سو میں جاؤ گے آپ باعت میں پہنچ ہوگے چونکہ آپ لیتا ہو کون پہلے بھتے گی اس لیے کہ بھی جاگ چکی وہ ابھی جاگنے کا پھر سکتے گی وہ طبیقوں میں آگے رہتی ہیں جب پہنے جاگنے کا فیصلہ کر لیکی ہیں کسی سرکار سے درنے کی نصر پتا ہوں کوئی ضرورت نہیں آئے آئیے حضیر بھوطرم خان صاحب آپ سے بتائیں گے کہ حقاف کے ساتھ ہم کو کیا کچھ ہم لوگ کر سکتے ہیں پنجاب میں کچھ بڑا کام ہوا ہے وہ بھی سکتے ہیں اور کچھ سٹیٹ ہیں جس میں کام کرنے کی قریافت کیے جاؤں ہیں سنی سنٹرل و فمیٹی کا جنہوں نے یہ مہین شروع کی ہے ہم اطلاع سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگل یہ سنسلا بہتر قلیقے سے احواندہ مادر گجرات سے چکے ہو گیا تو یہاں کے لوگوں کی ذرخیزی یہاں کے لوگوں کی آبیاری یہاں کے لوگوں کی سرخیزی پورے بھارت میں نقشے کے طور پر جیز آتی ہے ہم آپ ہی سے کچھ سیکھ جائیں اور اس بہترین پروگرام سے کچھ ساکھا پر یاد ہو جائے اور ہم وقت کی زمینوں پر کچھ بہتر کام کر کے اپنے قوم کے پس نمتہ بچوں کے دماغوں کو روشن کر سکے پڑھائی کے لیے ان کو کچھ راستے دکھا سکے اور انہوں نے ہماری بہنوں کو جو دوسری طرح دوسری طرح میں جانا کر کے بے پردہ ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ عزت کا بقام پردہ کر سکے کچھ ہارپٹر بنا سکے کچھ کالنٹ بنا سکے اور اپنے بچوں کا مستقل شوار سکے اور انہی سے کلمات کے ساتھ میں آپ سب کی ہمت کو تاک دیتے ہوئے اللہ سے آپ کی خیر و راپیہ کہ وہاں مکتا ہوں و آخر دعوانا الحمدللہ جب بھی آبادم دکھا دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں موسیقی